اس ویڈیو میں ہم the journey of chocolate کے مضبون سے مطالق سوال جواب مکمل کریں گے تو چلیے ہم مل کر دیکھتے ہیں section b reading and critical thinking part 1 reading comprehension اور اس کا پہلا حصہ ہے answer these questions دیئے گئے سوالات کے ہم نے جوابات دینے ہیں پہلا سوال دیکھتے ہیں where do the coco flowers grow یعنی coco کے جو پھول ہوتے ہیں وہ کہاں اگتے ہیں یعنی جو وہ درخت coco کا ہوتا ہے اس کے کس حصے میں یہ پھول آتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے اس مضبون میں جہاں یہ بتایا گیا ہے اس جملے کو ہم اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں capital T کے ساتھ شروع کریں گے the flowers of a coco tree grow on the trunk of the tree full stop اور یہ ہو گیا ہمارا مکمل جواب بلکہ اس کا یہ جو باقی کا حصہ ہے جملے کا اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں not on its branches یعنی کومہ کے نشان کے بعد آپ یہ باقی کا حصہ بھی لکھ دیں گے پورا جملہ اس طرح سے ہے the flowers of a coco tree grow on the trunk of the tree not on its branches یعنی coco کے جو درخت ہوتا ہے اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ اس کے تنے پر اکتے ہیں اس کی ٹہنیوں پر نہیں اکتے اب دیکھتے ہیں اگلا سوال how many seeds does a pod contain یعنی ایک جو پھلی ہوتی ہے یعنی اس سے مراد ہے coco tree پر لگنے والی ایک پھلی اس کے اندر کتنے بیج ہوتے ہیں اس کا جواب ہے each pod contains 20 to 40 beans جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پھلیاں سی ہوتی ہیں یہ درخت پر یہاں لٹک رہی ہیں تو اس میں سے ایک پھلی جو ہے یہاں دکھائی گئی ہے اس تصویر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بیچ میں سے آدھا کاٹا گیا ہے تو اس کے اندر ایک پھلی کے اندر یعنی بیج سے چالیس بیج ہوتے ہیں جنہیں coco beans کہتے ہیں اب اگلا سوال دیکھتے ہیں what are nibs nibs کیا کنے کہا جاتا ہے nibs کیا ہوتے ہیں اس کا جواب لکھنے کے لیے ہم پہلے یہ والا جملہ دیکھیں گے کہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں chocolate beans are cleaned before roasting them in a big oven یعنی chocolate کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو ساف کیا جاتا ہے بڑے سے oven میں ان کو بھوننے سے پہلے next the shells are removed from the beans next یعنی اس کے بعد پھر وہ جو ان کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو بیجوں سے الگ کر دیا جاتا ہے the remaining pieces are edible جو باقی پیچھے بچ جاتا ہے گودہ سا جو ہوتا ہے جس طرح بادام ہوتے ہیں چھلکے سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں اور and call nibs اور انہیں nibs کہا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ جو تین جملے ہیں ان کی مدد سے مل کر ہم اپنا جو سوال کا جو جواب ہے اسے مکمل کر لیتے ہیں ایک میں تبہ پھر اسے مل کر پڑتے ہیں سوال پوچھا گیا تھا کہ nibs کیا ہوتے ہیں تو اس کا جواب آپ نے اس طرح سے بتانا ہے کہ چوکلٹ beans are cleaned before roasting them in a big oven next the shells are removed from the beans the remaining pieces of edible معاف کیجئے کہ the remaining pieces are edible and called nibs تو اس طرح سے یہ جو سوال ہے یہ اس کا مکمل جواب ہے اور یہ بش یہاں مکمل ہو چکی ہے اب آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے لکھنے اور ساتھ ساتھ سمجھنے کی جو کوشش سے جاری رکھئے اور ان سوالوں کے جو جوابات ہیں ان کو بھی آپ لکھ کر practice کیجئے موسیقی